راج اس موقع پر کسان لیڈر راکیس ٹکیت نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں چندگر جائیں گے پھر امرسر جائیں گے تیرہ تاریخ میں چودہ تاریخ میں جو الگ الگ دھرنے ہریانے میں چل رہے ان پنچیاتو میں شامل ہوں گے ان کو سب کو شاماپن کرواتے ہوئے پھر واپسی آئیں گے چودہ تاریخ میں پھر یہیں آن کروکیں گے اور جب تک امید ہیں کہ بہت درنے کیونکہ ہزار درنے دیس میں ہیں تو سب کو گھر واپسی بھیجنے کا کام کرنے ہیں بھائی گیسانوں کا کیا کہنا ہے آپ کو یہ بھی سناتے ہیں اس سے پہلے ہمیں پرواروں کو ملیں گے جو یہ سال ہو گیا وقبہ ہو گیا بچوں سے ان سے ساتھ سکوشی شانجی کریں گے جو لوگ ہمارا ساتھ دیتے رہے ان کے ساتھ بھی خوشی شانجی کریں گے یہ سب سے سب سو سو سب کو خوشی ہے پجاب میں دیکھئے جو آج کی جیت ہے یہ پورے دیش کی جیت ہے بہت تخلیف کاٹا بارش میں گرمی میں سردی میں پورا سنگرس کر کے اس کے بعد میں جا رہے ہیں تو قریب تین سو اسی دنوں کے بعد آج دلی بارڈر سے کسان گھروں کو لوٹ رہے ہیں دلی غازی پور بارڈر سے بھی سڑکوشی عارضی طور پر بنائے گئے گھروں کو ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہے اپنی سامان کو کسان پیک کر رہے ہیں تاکہ گھروں کی جانب لوٹ سکے کیسے حالات دلی غازی پور بارڈر پر بتارے ہمارے نمائندے شوئر برسا تقریباً تین سو اسی دنوں کے بعد آج وہ دن آ گیا ہے جب کسان اپنے گھروں کو لوٹیں گے دلی کے غازی پور بارڈر پر اس وقت میں موجود ہو اور یہاں سے جو ٹینٹ لگائے گئے تھے یا استھائی گھر بنائے گئے تھے ان کو ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہے کیونکہ کئی جنگوں پر ایک طریقے سے بہت زیادہ جو پکے گھر کہیں گے یا لوہے کی روڈ ان میں لگائی گئی تھی تمام طرح کی جو ایک طریقے سے مضبوط بنانے کیلئے ان میں استعمال کیا گیا تھا لوہا ہے یا پھر پلاسٹک یہ تمام چیزوں کو اب یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ کسانوں کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج سے سڑکوں کو خالی کیا جائے گا اور یہ این ایچ ٹونٹی فور کی جہاں تک بات ہے تو اس کی وجہ سے بھی کافی پریشانی لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی تھی آج اس کو خالی کیا جا رہا ہے حالانکہ جو ایریا کور ہے جہاں پر ایس تھائی گھر بنائے گئے تھے وہ بہت بڑا ایریا ہے اس کو ہٹانے میں وقت لگے گا جو لگ رہا ہے اس کے حساب سے آج پوری طرح سڑک خالی نہیں ہو پائے گی جو سامان ہے آپ دیکھ رہے ہیں کی چاہے بستر ہو یا پھر چار پائی ہو دوسرا جو سامان ہے آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کیوں اید نینس ٹونٹی فور پر اسی طرح سے پچھلے ایک سال سے لگتار جو کسان ہے وہ ڈٹے رہے اور آج جیتنے کے بعد وہ گھر واپسی کر رہے ہیں اگر بات کی جائے تو اس کی وجہ سے گازیاباد سے آنے والے جو دلی میں لوگ ہیں روزانہ ان کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب کسان گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو لوگوں کو بھی بڑی راحت ملے گی جو روزانہ دلی آتے اور دلی سے گازیاباد کی طرف جاتے ہیں ریپورٹ آپ نے دیکھی دلی کے سبی سردوں سے واپس لوٹرے کسان اور اس موقع پر کسانوں نے جن کر جشن بھی منایا آپ کو بتا دے کہ ایک سال سے بھی لمبی چلی کسانوں کی تحریک اور آخرکار ذرعی قوانین کی واپسی کا فیصلہ لینا پڑا ہندوستان کی حکومت کو اور اب کسان اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہیں آج گیارہ دسمبر کو قریب تین سو اسی دن بعد کسان واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو جشن کی یہ تصویریں دلی کے مختلف بارڈروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نمائندے شیب رضا نے بھی ایک خاص ریپورٹ آپ کو دکھائی کس طرح سے وائنڈ اپ کر رہے ہیں کسان اور اپنی تحریک کے ملتوی ہونے کے بعد اپنے گھر لوٹ جانے کو تیار ہیں بتا دیں آپ کو کہ ملک اس کسان تحریک نے بینل اقوامی توجہ اپنی طرف کھیچی عالمی برادری کی اور آخر کار ذریعی قوانین واپس لینے پڑے حکومت ہند کو اور اس کے بعد اب کسانوں کے گھر واپس لوٹٹی کا سلسلہ جاری ہے اس بیچ یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ریپ اپ کر رہے ہیں کسان اپنی سامان پیک کر رہے ہیں کس طرح سے اپنے سامانوں کے ساتھ تھا اپنے ٹینٹوں کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹ جانے کے لیے تیار